موسیقی یہ ہے ساہی وال شہر اس شہر میں میٹھے پکوان بھی ہیں اور اکھاڑے میں کھیلتے پہلوان بھی ہیں اس کے سراؤنڈنگ میں ہریالی ہے جب ہی تو یہاں پر خوشحالی ہے ساہی وال نسل کی گائیں دنیا میں مثال ہے کیونکہ کہتے ہیں اس کو ملک کے نال ہے ساہی وال پنجاب کا بائیسوہ بڑا زلہ اور نوہ دویجن ہے یہ فیصلہ بعد سے سو کلومیٹر لہور المتان سے ایک سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے دریائے راوی اور ستلج کے درمیان واقع ہے ساہی وال شہر اس کے ایک کنارے پر دریائے راوی جبکہ دوسرے کنارے پر دریائے ستلج ہے ساہی وال کی بھینس نیلی اور راوی کی کیا ہی بات ہے دودھ اور مکھن یہاں کی خاص سوگات ہے یہاں کی مٹی کو سونا کہا جاتا ہے یہاں پر آلو گندم چاول مکعی کپاس اور دوسری بڑی فصلے یہاں پر اگائی جاتی ہیں اس علاقے میں ساہی قوم آباد تھی اور اس نسبت سے اس کو ساہی وال کہتے ہیں جو کہ جاتوں کی ایک گوڑ تھی اٹھارہ سو پینسن میں انگریز بہادہ نے اس کی تعمیرے نو کی تو اس کا نام ایک انگریز منٹ گمری کے نام سے منصوب کر دیا گیا جو کہ سو سال تک منٹ گمری کے نام سے چلتا رہا سو سال کے بعد انیس سو چھاسر میں دوبارہ اس کا نام ساہی وال رکھ دیا گیا یہاں پر حملہ آوروں اور جنگجووں کی بھرمار رہی ہے کیونکہ یہ مین گزرگاہ تھی جو شیر شاہ سوری نے بنائی تھی بہت سی عظیم شخصیات کا مسکن رہا ہے ساہی وال جس میں عظیم شاعر منین نیازی مجید امجد تارک عزیز فریڈم فائٹر رائے احمد خان کھل مشتاق احمد نظیر ناجی جوید احمد غامدی اور تین ٹیسٹ کرکٹر ظہور الہی سلیم الہی اور منظور الہی اور کاری شاہد محمود شامل ہیں اگر بات کی جائے یہاں کی تاریخی مقامات کی تو بہت سے تاریخی مقامات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں جن میں ہڑپا سیر فیرست ہے یہ چھ ہزار سال پرانی تہذیب ہے جو ساہی وال سے تقریباً پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جو لوگ تاریخ کا ذرا سا بھی شوق رکھتے ہیں ان کو ضرور یہاں پر بزٹ کرنا چاہیے مہجد شہدہ جو فریڈال میں واقع ہے انیس سو اکتر میں ہمارے مجاہدین جو جنگ میں شہید ہو گئے تھے ان کے نام سے یہ مہجد مہجد شہدہ کے نام سے منصوب کی گئی ہے یادگار ساہی وال جو ساہی وال کے این وسط میں واقع ہے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے گورنمنٹ کالج ساہی وال یہاں کا سب سے پرانہ تدریسی ادارہ ہونے کا بھی عزاز رکھتا ہے یہاں پر بہت سی مشہور ترین شخصیات فارغ التحصیل ہیں اگر بات کی جائے یہاں کے کھانوں کی تو عالم دار الماہی کی مسالے دار مچھلی ماکھیدہ ہوتل بلبل کی دیسی گھی کی کڑاہی اور راوی بروزٹ کی کڑاہی یہاں کی سیر فرست اور مشہور ترین سوغات ہیں اس شہر کے این وسط میں سے ایک بہت بڑی نہر گزرتی ہے جس کو لور باری دواب کہتے ہیں اس نہر کو انیس سو تین میں انگریزوں نے بنایا تھا اور پھر دوسرے قصبوں سے لوگوں کو لاکر یہاں پر بسایا گیا تھا اگر بات کی جائے ساہیوال ڈویزن کے حدود کی تو اس میں تین زلے آتے ہیں پاکپتن، اوکارا اور ساہیوال اور ساہیوال کی اپنی جو حدود ہے اس میں ساہیوال تحصیل اور چیچا وطن تحصیل شامل ہیں اور مہدی حسن مشہور ترین گلکار ان کا تعلق بھی چیچا وطنی سے ہے یہاں کی ایک تاریخی جگہ سینٹرل جیل اگر اس کا تذکرہ نہ ہو تو کہانی عدوری ہوگی اس جیل میں مشہور ترین شخصیات جن میں پندت جوہرلہ نہرو زلفکار علی بھٹو فیض احمد فیض حبیب جالب ابو القلام عزاد زفر علی خان اور شیخ مجیب الرحمن نے قید کاٹی ہیں آخر میں بات کرتے ہیں ساہیوال ریلوے سٹیشن کی جو کہ ہمیں بریٹش راج کی یاد دلاتا ہے یہ ریلوے سٹیشن اٹھارہ سو پجتر میں انگریز بہادر نے بنایا تھا اور جو کہ بعد میں اس کی دو ہزار سولہ میں تعمیر نو کی گئی یہ ریلوے سٹیشن پاکستان کا سب سے لمبا پلیٹ فارم رکھنے کا عزاز بھی رکھتا ہے اس پر دن رات گاڑیوں کی بھرمار رہتی ہے جو کہ مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے روانتوان ہے موسیقی موسیقی